السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس ڈیر سٹورنٹس ڈیر سٹورنٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈیٹرمنٹ کی کچھ پراپٹیز کی بارے میں پڑھیں گی ہم نے پریویس لیکچر میں سیکس پراپٹیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آج کی لیکچر میں ہم بقیہ کی پراپٹیز جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی جا رہی ہے جن پراپٹیز کو ہم اکثر مختلف قسم کی کوئیسٹنز میں یوز کرتے رہتے ہیں ہماری فاس پراپٹی نمبر سیون پراپٹی نمبر سیون یہ ہے کہ determined of A is equal to determined of A transpose ہماری فاس A کا determined اور A transpose کا determined ہمیشہ سیم ہوتا ہے اگر ہم کسی میٹکس کا transpose لے لے تو اس میٹکس کا determine اور اس کی transpose کا determined ہماری پاس سیم ہوگا پراپٹی نمبر ایٹ پراپٹی نمبر ایٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی میٹرکس پر انورس ہے اس کے انورس کا دیٹرمنٹ ہم معلوم کرنا چاہے تو اس کا انصر یوں ہوگا کہ اگر آپ کو کسی اگزیم میں یہ قیسٹن آ جائے اگر آپ کے پاس ای میٹرکس دیا گیا ہے اور آپ سے کہا جائے کہ ڈیٹرمنٹ آف ای انورس معلوم کرے تو ہم اسی طرح اگر ابجکٹیو میں یہ پراپلم ہو تو آپ ایڈیٹرمنٹ معلوم کرکی اس کا سپرکل لے لے تو یہ ای انورس کا ڈیٹرمنٹ ہوگا نمبر نائن نمبر نائن ہمارے پاس پراپٹی یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف ای بی is equal to ڈیٹرمنٹ آف ای into ڈیٹرمنٹ آف بی یعنی ملٹیپلیکیشن میں دو میٹرسز موجود ہیں اور اس کو ہم اگر ملٹیپلائی کر لے اور اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لے اور اگر ہم اے کا ڈیٹرمنٹ الگ معلوم کر لے بی کا ڈیٹرمنٹ الگ معلوم کر لے دونوں کے انسرز کو ملٹیپلائی کر لے تو دونوں کا انسر جو ہے یہ سیم ہوگا اس پراپٹی کو ہم یوں یوز کریں گے کہ ہمارے پاس اگر product آف ٹو میٹرسز ہو اور اس کا ڈیٹرمنٹ ہم معلوم کرنا چاہیے تو ہم ایک میٹرس کے ساتھ الگ ڈیٹرمنٹ لیں گے اور دوسری کا ڈیٹرمنٹ الگ لیں گے نمبر ٹین ٹین نمبر فراپٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف اے ٹو رفور ان یہ ہمارے پاس برابر ہوگا ڈیٹرمنٹ آف اے ہولڈ ٹو رفور ان کی اگر ہم اے کا ان فور معلوم کر لے یعنی اے ملٹیپلائیڈ بائے اے ملٹیپلائیڈ بائے اے اپ ٹو ان ٹائمز اگر ہم اے کو ان ٹائمز ملٹیپلائی کر لے تو ہم اے ٹو رفور ان جو ہے یہ معلوم کر فائیں گے اور پھر اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لے اور اگر ہم اے کا ڈیٹرمنٹ معلوم کر لے اے کا ڈیٹرمنٹ ہمارے پاس بلکل معلوم کرنا آسان ہوتا ہے اور اس انسر کا ان فور لے لے تو دونوں سائٹس کا انسر سیم ہوگا پرافرٹی نمبر 11 11 نمبر پرافرٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ڈیٹرمنٹ آف کے اے ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس ہوگا اگر اے کا اڈر ان بائے ان ہو تو کے کا فاور ہم ان لکھیں گے اگر اے کا اڈر 2 بائے 2 ہو تو کے کا فاور ہم 2 لکھیں گے دیہا پر ہم لکھیں گے k to the power n into determined of a where order of a is n by n یعنی اے کا اڈر کیا ہے n by n ہے اگر اے کا اڈر n by n ہو تو ہم اس constant number پر یہ scalar numبر پر n فاور لیں گے اگر اے کا اڈر 2 by 2 ہو تو اس نمبر پر ہم 2 فاور لیں گے اگر اس کا اڈر 3 by 3 ہو تو یہاہ پر ہم 3 پاور لیں گے نمبر ٹویل پاپٹی نمبر ٹویل ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیٹرمنٹ آفر ٹرائنگولر فارم میں ہو یعنی آفر ٹرائنگولر میٹرکس ہو یا لور ٹرائنگولر میٹرکس ہو تو اس کا ڈیٹرمنٹ معلوم کرنے کیلئے ہم ڈائیگنل مین ڈائیگنل کے ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کریں گی اس سے ڈیٹرمنٹ کا انصر آسانی سے معلوم ہوگا ہماری پاس یہ ایک ڈیٹرمنٹ ہے ای ون ون ای ون ٹو ای ون تری زیرو ای ٹو ٹو ای ٹو تری زیرو زیرو ای تری تری یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹرمنٹ ہے جس کو ہم نے آفر ٹرائنگولر لے لیا ہے یعنی ڈائیگنل کی نیچی والے ایلیمنٹس ساری زیرو کی برابر ہے تو اس کا ڈیٹرمنٹ کا انصر کیا ہوگا اکثر اپجکٹیو میں یہ کوئسٹنز آتی ہے اور اس کوئسٹنز کو سال کرنی کے لیے اس کو ایکسپینٹ کر لیتے ہیں اور اس پر زیارہ ٹائم ضائع کر دیتے ہیں اکثر پور بائی پور ڈیٹرمنٹ آتا ہے فائیو بائی فائیو ڈیٹرمنٹ آتا ہے تو اس کو سال کرنی کے لیے تقریباً چار پانچ منٹ تو لگتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ پراپرٹی معلوم ہو تو آپ دو سیکنڈ کے اندر اس کا انصر معلوم کر سکتے ہیں اس کا انصر یوں ہوگا دائیگنل کے الیمنٹ کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اے ون ون انٹو اے ٹو ٹو انٹو اے ٹری تھری یعنی یہاں پر جو بھی الیمنٹ ہوں گے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے دائیگنل کے الیمنٹ کو ملٹیپلائی کریں گے اسی طرح اگر ہمارے فاس یہ لوئر ٹرائنگگولر میٹرکس ہو پر ایکزمپل ہمارے فاس یہاں پر ہے تو زیرو زیرو تری فور زیرو زیرو پائیو اب دیکھئے ڈائیگنل کی اپر پورشن والے ایلیمنٹس زیرو کی برابر ہے یعنی اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے تو تب بھی ہم مین ڈائیگنل کے ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کر کے اس کا انصر معلوم کر سکتے ہیں اس کا انصر کیا ہوگا 2 ملٹیپلائیڈ بائی 4 8 8 ملٹیپلائیڈ بائی 5 40 اس کا انصر کیا ہوگا 40 یعنی مین ڈائیگنل کے ایلیمنٹس کو ہم نے ملٹیپلائی کر لیا ہے اگر اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہو تو تب بھی ہم مین ڈائیگنل کے ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کریں گے اگر لور ہو تو تب بھی ہم مین ڈائیگنل کے ایلیمنٹس کو ملٹیپلائی کریں گے یہ تھی ہماری فاس ڈیٹرمنٹس کی کچھ پراپٹیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کچھ اس لکچر میں اور کچھ میری پریویس لکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اگر آپ کو میٹیمیٹکس کلاس نائن سے لے کر بی ایس تک کسی بھی پورشن میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں آپ کی پرابلمز سال کر سکوں آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے شکریہ